درہوف آپ کو اور آپ اس باسے کے سطح تک اتفاق کرتے ہیں کہ آسٹریلیا میں جو آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی منقض ہو رہا ہے جس ٹیم کے پاس اچھے تیکھے فاس بولر ہوں گے اس ٹیم کے زیادہ امکانات ہوں گے جی بالکل اللہ میرا خیال ہے کہ فاس بولر کی جو سلائٹیں ہیں اس ورلڈ کپ میں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور سپیشلی جو آسٹریلیا کی ہارڈ اینڈ بہنسی پیچز ہیں اس پر جو بھی ٹیم جس کے پاس اچھے فاس بولر ہوں گے اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فاس بولر لنگ اٹیک اگر شاہینا فریدی اپنی دوبارہ پریمیر فیٹنس میں واپس آ جاتی ہیں تو پاکستان کے لیے بہت ہی ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی کہ پاکستان کا ایک بلکل بیلنس سے ایک فاس بولنگ اٹیک ہوگا اس ورلڈ کپ میں تو روف اس ورلڈ کپ میں ٹیموں کا اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں تو پاکستان، آسٹریلیا، نیوزلینڈ، انگلینڈ یہ وہ ٹیمیں ہیں جن کے پاس اچھے اور تیز فاس بولر موجود ہیں اب باقی ٹیموں کو آپ ان ٹیموں کے موازنہ کس طرح کرنا چاہیں گے دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹف کمپیٹیشن ہوگا فاس بولنگ کا کیونکہ پاکستان کے پاس بھی کافی سیزنل فاس بولر ہیں اور آسٹریلیا کے پاس پنچل سٹارک، ہیزل وورڈ اور جو ان کے کیپٹن ہیں وہ بھی بڑے اچھے فاس بولنس کے بعد جو آپ کی ساؤتھ آفریکن ٹیم ہیں ان کے پاس فاس بولنگ اٹیک بہت زیادہ سٹرونگ ہے انگلینڈ کا جو فاس بولنگ اٹیک ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تھوڑا سا جو انڈین ٹیم ہے وہ ان لگی رہی کیونکہ ان کے جو پریمیر فاس بولن ہے بھوم رہا وہ ورلڈ کپ میں پاٹیسپیٹ نہیں کر سکے اور وہ انجری کے وجہ سے رول ڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اس ٹورنمنٹ سے تو میرا خیال ہے کہ یہ باقی جو تین ٹیمیں ہیں جس میں ساؤتھ افریقہ آ جاتی ہے آسٹریلیا، پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیم ہیں ان کا فاس بولنگ اٹیک میرا خیال ہے کہ سب سے بیسٹ ہے اس ٹورنمنٹ میں پاکستان کے فاس بولنگ اٹیک کی رہوف آپ بات کر رہے ہیں تو اس ورلڈ کپ میں پاکستان پانچ فاس بولنگ کے ساتھ اپنے اسکارڈ کو ورلڈ کپ میں لے کر جا رہا ہے اور اچھی خبر ہے ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے لیے کہ شاہین شاہ فریدی کی ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے ان کا نام پہلے ہی اسکارڈ میں رکھا گیا تھا جو ہمارے پانچ فاس بولنگ ہیں اگر ہم ان کے اوپر نگاہ ڈال لیں تو شاہین شاہ فریدی ہیں ہارس روف ہیں محمد وسیم جونئر ہیں نسیم شاہ ہیں اور محمد حسنین یہ ہمارے پانچ فاس بولر ہیں اور ان فاس بولر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ماں سوائے شاہین شاہ آفریدی کے اور اس کے ساتھ ہارس روف کے ہمارے پاس جو فاس بولر ہیں ان کے پاس آسٹیلیا میں کھیلنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے اگرچہ نسیم شاہ آسٹیلیا میں انہوں نے ڈیبیو کیا تھا تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کے فاس بولر کو دیکھیں اگر کچھ عرصہ پہلے کی بات کی جائے تو پاکستان میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تف کمپورنٹ تھا اس شاہٹ فارمنٹ کا کیونکہ پاکستان کے پاس جو فاس بولنگ اٹیک تھا جو فاس بولنگ کی بیٹری تھی وہ سب سے زیادہ سٹرونگ تھی مگر بدقسمتی سے جو پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ تھی اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا تنک ٹینک تھا وہ اس کو صحیح طریقے سے یوٹلائز نہیں کر سکا اور پیکنٹ چوز ان سے نہیں ہو سکی کہ جو کون سا بولر ہے اس کو کس طریقے سے یوٹلائز کرنا اور کس فارمنٹ میں اور کس طریقے سے ان پر ورک لوڈ ڈالنا تو اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ آیا کہ شاہین افریدی جن کا ریپریٹیو ان پر پریشر پڑتا رہا جو ان کے لیگمنٹ سے نیکے تو اس کی وجہ سے وہ انجرڈ ہو گئے اور میرا خیال ہے کہ جو لیگمنٹ کی انجری ہوتی ہے کسی بھی فاس بولر کے لیے اس لیے کہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ جب بھی آپ بالنگ کرتے ہیں تو جو آپ کا باڈی کا ویٹ آتا ہے جو آپ کا اوریجنل ویٹ ہوتا ہے اس سے تین گونہ برزن زیادہ آپ کی اس سے بالنگ نہیں پر پڑتا ہے تو اگر ایک دفعہ آپ کو لیگمنٹ کی انجری ہو جائے تو پھر اس کی ریکوری بہت زیادہ ڈلے ہو جاتی ہے جس طرح شاہین افریدی کے کیس میں ہوا کیونکہ جو آٹریز گراب جو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں جن لیگمنٹس کو وہاں پہ فون کی سپلائی بہت زیادہ سلو ہوتی ہے اور اسی وجہ سے جس کی ہیلنگ پروسس ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تو باقی جانتا ہے کہ دوسرے ہیں ہارس روف ہیں ان پہ بھی تھوڑا ورکلوڈ زیادہ ڈالا پاکستان ہے کیونکہ سر لنکا ٹور انہوں نے کیا ہے اس کے بعد نیذر لینڈ وہ گئے ہیں ایشیا کپ کے سارے میچز کھیلے ہیں اور اس کے بعد جو انگلینڈ کی سریز تھی اس میں ایک میٹ میں ریسٹ دیا اور باقی میچز کھلائیں ابھی نیوزلینڈ میں بھی کھیل رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ ان پہ بھی کافی ایکسٹرا برڈن ڈالا گیا ہے جو تیسری آپ کے فاس بولر ہیں وہ محمد اسنین ہے وہ ایک سال ریسٹ کے بعد آئے ہیں جو ان پہ الیگیشن تھا مگر اس کے بعد ابھی تک وہ اس طریقے سے اپنا ریدم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو کہ ان کی ریکنیشن تھا کسی دور میں اور ابھی تک وہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کے دونوں فاس بولر ہیں جس میں آپ کے اسنین اور جو آجا تیہارس روف ان کو بیگ بیش کا ایکسپوئیر ہے اور وہ وہاں پر کافی زیادہ اسٹریلیا میں جو لیک ریکٹہ وہ کھیلے ہیں تو اس کا ایڈوانٹیج ان کو ڈیفینیٹ ہو سکتا ہے باقی جو وسیم ہیں وہ بھی ینگ اور انرجیٹک ہیں اور اسٹریلین پیچز پر اب دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ہارس روف کی آپ نے بات کی آپ نے نسیم کی بات کی آپ نے شاہین شاہفریدی کی بات کی آپ کو لگتا ہے کہ روف صاحب کے ہمارے پاس جو دو آل راؤنڈر ہیں شداب اور نواز کی شکل میں آپ کو لگتا ہے کہ آسٹیلیا کی کنڈیشن میں ہمارے پاس ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر ہونا چاہیے تھا اور اس ورلڈ کپ میں ہم فہیم اشرف کو بہت زیادہ مس کریں گے بلکل اور میرے خیال میں فہیم اشرف ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈر تھا اور جس طرح وہ پاسٹ میں کھیل ہے جو ساتھ افریقہ سریز تھی اور اس کے بعد جو انگلنڈ کے خلاف سریز ہوئی اس میں اس نے بیٹنگ کی تھی اور بالنگ کی تھی وہ بہت ہی ایکسپشنل تھی مگر سڈنی اس کا ٹیم سے بلکل لاؤٹ ہو جانا میرے لئے بہت زیادہ سرپرائزنگ تھا کہ ہمیں ایک آؤٹسٹیننگ قسم کا آر آنڈر ملا تھا جو نہ صرف بہترین بالنگ کر سکتا تھا اس کے علاوہ جو اس کی بیٹنگ کی سلائٹیں تھیں اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا تو مگر جس طریقے سے اس کو اگنور کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو ویسٹ کیا گیا وہ میرے لئے بہت زیادہ دکھی بات ہے اس کو دیفینیٹ پاکستان ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مزید تیار کرنا چاہیے تھا اب آپ کے پاس جو دو آر آنڈر ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا شاداب خان کا اور ساتھ میں محمد نواز ہیں دونوں سپن بالنگ آر آنڈر ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو ان کو بھی تھوڑا سا ایک چاہیے ہوتا ہے کہ جو اگر میڈیوکر بالنگ اٹیک ان کو مل جائے تو ان کی بیٹنگ بہت زیادہ وہاں پہ پاکستان کو سپورٹ کر دیتی ہے مگر جب آپ نے دیکھا جس طرح سرلنکا کے اکسیپنل سپینر آئے تھے پاکستان کے خلاف آئینل میں ایشیا کپ کے تو انہوں نے ایک ڈیفرنس کریئیٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ٹاپ کلاس اگر فاسٹ والر آتے ہیں جس طرح مارک وڈ آئے تھے انگلنڈ کے جس طرح سٹارک ہوں گے یا جس طرح ربادہ ہوں گے ساؤت افریقہ کے تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اتنے جو ٹاپ کلاس فاسٹ والر ان کو فیس کرنا تو اس کے لیے آپ کو جو جنون بیٹس پر ان پر ہی ڈیپینڈ کرنا پڑے گا اچھا روز صاحب اب ہم جو چوتے فاسٹ والر کی بات کر رہے ہیں بظاہر ہم ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نواز شداب کی موجودگی میں شاہین شاہ افریدی نسیم شاہ اور حارس رہوف ہمارا یہ پیس اٹیک ہوگا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم بیٹنگ آرڈر میں نواز کو اور شداب کو پرموٹ کرتے ہیں تو ہمارا میڈل آرڈر جو ہے ویسے ہی نیچے آ جائے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ساتھوے نمبر پر فائنال میں بیٹنگ کرنے کے لئے کرائس چرچ میں آئے تھے افتخار احمد تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی صورت میں ہم کو اپنا ایک میڈل آرڈر بیٹسمن کم کر کے چوتھے فاس بولر کو ٹیم میں ڈالنا چاہیے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس فارمنٹ میں آپ چوتھے فاس بولر کو ٹیم میں ڈالیں گے کیونکہ تین فاس بولر ہی ایناف ہوں گے اور پاکستان کی جو ٹیم کمبینیشن بنا ہوا اس میں بھی میرا خیال ہے کہ جو چوتھا فاس بولر ہے اس کی جگہ نہیں بنے گی جہاں تک آپ نے میڈل آرڈر بھی بات کیا تو اس لیے بھی سٹرگل کر رہا ہے ایک تو دیکھیں کہ ان کی جو ایوریجز ہیں وہ کافی عرصے سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ان کو کیری کیا جا رہا ہے مگر ان کی جو ایوریج ہے وہ لو دا بیلٹ ہے کسی کی چودہ رنز کی یا پندرہ یا سولہ رنز کی ایوریج ہے اس طرح سے تو وہ جو انٹرنیشنل لیول ہے ان کے سٹینڈرز کو وہ میٹ نہیں کرے کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی میچ میں ایکسپشنل پرفارم کر دیتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون سینہ بلو مون کبھی کبھار ان کی پرفارمس ہو جاتی ہے دس پندرہ بیس میچز کے بعد مگر اگر آپ ان کو کنٹینیوسلی پرفارم کرنا چاہتے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیکنیکلی ویری سٹرانگ بیٹس پین جو ہیں آپ کی ڈیمیسٹک ریگر کے ان کو آپ کو اس پوزیشن پر برز پر لانا پڑے گا کیونکہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کے اوپنرز ہیں جس طرح بابر آزم یا ریزوان اس پارمٹ پر اوپن کرتے ہیں جب یہ چھے آورز کھیل کر اگر پینتیسی یا چھتیس رنز کرتے ہیں تو ایک ایکسٹرا بڈن اور ایکسٹرا پریشر آپ کی میڈل آرڈر پر ڈیویلپ ہو جاتا ہے کیونکہ جو نیکسٹ چھے آورز ہیں اس میں آپ کو سکسٹی فائیو رنز اور کرنے پڑتے ہیں گیارہ کی آوریز اور اس کے بعد پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ ٹرو پیچز پر آپ اگر آخری آٹھ آورز میں پھر دوبارہ دس کی آورز سے رنز کریں تو وان ایٹی پلس آپ رنز کر سکتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی جو میڈل آرڈر بیٹنگ ہے ان کے لیے کہ آکر اگر آپ کی آپنرز چھے آورز کے بعد پینتیس چھتیس رنز کے بعد آؤٹ ہو جائیں تو پھر ایک میڈل آرڈر کے لیے آ کر دس یا گیارہ رنز کی آورز اچیف کرنا وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی بہت